بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کل آرمی چیف کی جانب سے ایک بیان آیا کہ پاکستان کو موجودہ بہران سے نکال کر دم لیا جائے گا میں آپ کو اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں قانون سازیاں ہو رہی ہیں جس میں غیر منتخب حکومت جو ویسے نگران حکومت ہوتی ہے اس کو ٹیکنو کریٹ حکومت والے اختیارات دیے جا رہے ہیں میرے الفاظ پر غور کیجئے گا اور یہ قانون سازی نون لیگ سے کروائی جا رہی ہے اس معاملے میں میرا تجزیہ یہ ہے کہ دو سے تین سال کے لیے ایک ایسی ٹیکنو کریٹ نگران حکومت کا نام ہوگا حکومت لانے کا پلین بھی زیر غور ہے جو آئی ایم ایف کا پروگرام خود ہی مکمل کرے گی جو اڑھائی تین سال کا پروگرام ہوگا یا سوا تین سال کا پروگرام ہوگا وہ یہ جو ٹیکنو کریٹ حکومت آئے گی یہ پورا کرے گی آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ ایک ایسی حکومت آئے جو نمبر ایک سٹیبل ہو مینز اس کے گرنے کا خطرہ نہ ہو نمبر دو جو بھی ریفارمز آئی ایم ایف بتائے گا وہ کرنے ہیں اس کو کوئی سیاسی پریشانیاں نہ ہو دو تین آپشن اس لیے زیر غور رکھے گئے کہ اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے تو باقی سارے شورڈ ڈالیں گے اس کو ریفارمز نہیں کرنے دیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی سوچ کیا ہے اور اگر پی ڈی ایم کی حکومت کا چربہ بناتے ہیں تو عمران خان ان کو سکون نہیں کرنے دے گا اس کو سارا ٹائم جیل میں رکھنا پڑے گا تو سوچ یہ ان کی ہے کہ اس طرح تو ریفارمز نہیں ہو سکیں گی جو آئی ایم ایف ہم سے کہہ رہا ہے تو پھر ایک ایسی ٹیکنو کریٹک حکومت لائی جائے جس کو اختیارات نون لیگ کے ذریعے دے دیا جائیں اور اس کو لمبے عرصے تک چلا کے ایم ایف کا پروگرام پورا کیا جائے یہ میں اب آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں اس بیان کے پیچھے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس بہران کو تو نکال کر ہی دام لینا ہے ہم نے ختم کرنا ہے اس بہران کو اور پاکستان کو ان مشکلات سے نکالنا ہے یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس صورتحال میں عمران خان نے ناظرین اکرام کل رات تین چار ریپورٹرز سے ملاقات کی اور اس کا احوال جو اب تک سامنے آیا ہے اس میں کچھ اہم ترین چیزیں ہیں اور ایک عمران خان نے جو سپیچ میں بتایا ہے جو ڈاکومنٹس ان کے ہاتھ لگے ہیں جب وہ وزیراعظم تھے تو تب یہ ڈاکومنٹ ان کے ہاتھ میں نہیں تھے آپ کو پتا ہے کہ نیب کون کنٹرول کرتا ہے اور پوری طرح سے کس کے کنٹرول میں ہے اس کے باوجود عمران خان کو نیب کے اندر کی گئی دو ہزار بیس کی ایک میٹنگ کے منٹس مل گئے ہیں اور وہ منٹس یہ بتاتے ہیں کہ جو القادر ٹرسٹ بنایا گیا کیس بنایا گیا ہے جو ملک ریاض کے پیسے پاکستان آئے تھے اور انکوائری ختم کی گئی تھی اور اس معاملے کو اس طرح ختم کیا گیا کہ اگر جو گھر علی ریاض نے نواز شریف کے بیٹے سے خریدا ہے جب وہ بیچے گا تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی کس طرف سے ان سی اے یوکے کی جانب سے اور نیب پاکستان کی طرف سے تو وہ جب بیچے گا تو بیچے گا بیچے گا تو کیس ختم ہوگا پھر آگے کسی کنارے لگے گا تو یہ عمران خان کے ہاتھ لگ گیا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اصل مدہ کہاں سے شروع ہوا ہے نواز شریف کے بیٹے نے اصل قیمت سے زیادہ ملک ریاض کے بیٹے کو اپنا فلیٹ بیچا تھا لندن کا ظاہر ہے کہ یہ تب بیچا تھا جب پاناما فلیٹس کا نام پاناما لیکس میں آ گیا تھا اس کے بعد حفظ ماہ تقدم کے طور پر یہ مبینہ طور پر ڈیل کی گئی تھی تو وہ سارا کچھ نیب دیکھ چکا ہے اور اس میں مزید کچھ بھی نہیں تھا ڈیل میں کیونکہ سیمپل ٹرمز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج تک پاکستان بیرون ملک سے ایک ٹیڈی پیسے کی جداد بھی نہیں لا سکا کیونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا بطور ریاست کہ یہ پیسہ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے منی لانڈر ہو کے پاکستان سے گیا تھا پاکستان تو آج تک نواز شریف کے چار فلیٹوں کو غیر قانونی نہیں ثابت کر سکا جسس قاضی فائز عیسیٰ کے لندن میں جو گھر نکل آئے تھے ان کی ایلیہ کے نام پہ ان کو ہم غیر قانونی ثابت نہیں کر سکے پاکستان کا ٹریک ریکارڈ یہ کہتا ہے کہ ہم آج تک کبھی کسی کی جداد کو غیر قانونی یا منی لانڈرنگ سے بنائی ہوئی ثابت نہیں کر سکے یہ بنیاد سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عمران خان پہ یہ کتنا بھونڈا کیس بنایا گیا ہے اب جب ان سی اے جو کہ یوکے کی کرائم ایجنسی ہے اس کی ملک ریاض سے ڈیل ہوتی ہے اور ملک ریاض یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ میں پاکستان لے کے جاؤں گا اور مجھے ایک جرمانہ ہوا ہے سپریم کورٹ میں اس میں میں جمع کروا دوں گا تو ان سی اے اس ڈیل کو اوکے کر دیتا ہے لیکن پیسے نے کیونکہ پاکستان آنا تھا تو پاکستان میں کابینہ کے سامنے یہ رکھا جاتا ہے کہ یہ ڈیل ہوئی ہے اور آپ اس کی توسیق کریں نہیں تو پھر آپ یہ کلیم کریں کہ یہ پیسہ ملک ریاض کا نہیں ہے اور وہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں نہیں جائے گا جو اس نے جرمانہ بھرنا ہے بلکہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ ہے یہاں سے منی لانڈر ہو کے چوری ہو کے گیا ہے اگر آپ یہ ثابت کرتے ہیں یوکے کی عدالتوں میں تو یہ پیسہ حکومت پاکستان کو مل جائے گا پھر وہ اس سے جو چاہے کرے اب پاکستان کا ٹریک ہے ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہمیں چھہتر سالوں میں کبھی ایک ٹیڈی پائی بھی باہر سے نہیں ملی آپشن یہ تھا جو سامنے آیا کابینہ کے کہ اگر ہم برطانیہ میں کیس بناتے ہیں تو پہلے تو میلین آف ڈالرز وکیلوں کی فیصے لگیں گی چار پانچ سال یہ مقدمہ لڑا جائے گا ملک ریاض کے پاس بھی پیسوں کی کمی نہیں ہے وہ اپنے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز بچانے کے لیے جو اس کے سپریم کورٹ میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں مزید دس پندرہ بیس ملین خرچ کرے گا ورنہ تو اس کا پیسہ گیا ملک ریاض سے مقابلہ ہونا تھا ریاست کو بھی پیسے خرچ کرنے پڑتے اور کیونکہ آج تک ایسا ہوا نہیں ہے اور آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کوئی ایک ادارہ ایسا ہے جو ملک ریاض کے خلاف ثبوت دے گا کہ اس نے کوئی منی لانڈرنگ کی ہے وہ شخص جس کا نام میڈیا نہیں لے سکتا کیا اس کے خلاف ثبوت دینے تھے ریاست پاکستان نے آپ مجھے بتائیں کیا کسی ادارے میں اتری تپڑ ہے کہ کوئی ایسا ثبوت دیتا اگر ایسا ہوتا بھی تو نہیں دے سکتے تھے یہاں تو کوئی ثبوت چھوڑتا نہیں ہے یہاں تو اتنی صفائی سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے کیا منی لانڈرنگ کرنے والا بھی کوئی ثبوت چھوڑتا ہے ثبوت واحد یہی ہوتا ہے کہ کسی کی جداد نکالائے لیکن اس کو برطانیہ میں نہیں مانا جاتا کہ یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو پاکستان کسی صورت یہ منی لانڈرنگ ثابت نہیں کر سکتا تھا تو پھر کیا تھا کہ جو ڈالر آئیں گے وہ ہمیں ملیں گے ذرہ مبادلہ کی صورت میں جو پاکستان کو اس ٹائم چاہیے تھے اور روپے میں کنورٹ کر کے وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلا جائے گا تو پاکستان کو ڈالر مل گئے روپے میں کنورٹ ہو کے پیسہ جو ملک ریاض نے مائدہ کیا ہوا تھا انسی اے سے وہ بھی پورا ہو گیا اور ہمیں ڈالر بھی مل گئے پاکستان کو جذرہ مبادلہ ملا دیکھیں آورسیز پاکستانی بھی اپنے گھار والوں کی خرچے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں لیکن ریاست کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ریاست کو ڈالر ملتے ہیں ریاست انہیں کنورٹ کر کے روپے ان کے خاندان کو دے دیتی ہے بلکل یہی ہوا ہے کہ ڈالر ریاست کو مل گئے اور وہ پیسے میں کنورٹ ہو کے سپریم کورٹ میں داخل کروائے گئے اب اس حکومت کے پاس یہ اپشن موجود ہے کہ برطانیہ چلی جائے کیس کرے کہ یہ پیسہ این سی اے نے جو خود جو وہاں بھیجا ہے یہ ملک ریاض نے منی لانڈرنگ کر کے پاکستان سے بھیجا تھا اور یہ پیسہ ہمیں ملنا چاہیے وہاں پہ ثابت کر دیں کہ ملک ریاض نے منی لانڈرنگ کی تھی تو یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے نکال کے واپس سٹیٹ میں چلا جائے گا یہ سمپل سی بات ہے اس میں چھ سال لگتے ہیں دس سال لگتے ہیں کم از کم اب یہ بات ہے کہ پیسہ پاکستان آ چکا ہے لیکن اگر یہ ثابت نہیں کرتے تو پھر انہیں جو جرمانہ ہوگا جو وکیل کا نقصان ہوگا جو ادھر سے وکیل ہوگا جو ادھر سے ہوگا سب حکومت پاکستان کو پی کرنے پڑے گا جو ملینز آف ڈالرز میں کاؤسٹ ہوگی تو یہ ہے الکادر کا کیس اور جو منٹس عمران خان کو مل گئے ہیں دوہزار بیس کی ایک میٹنگ تھی نیب کی اس کے اندر تو عمران خان کے کیس کو اب کافی یہ چیز سٹرونگ کر چکی مشکل ہو گیا ہے تو شاہ خانہ کیس میں عمران خان کو یہ یقین ہے کہ انہیں سزا نہیں دی جا سکتی ظاہر ہے کاروائی تو چل رہی ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جج فیصلہ لکھ کے بیٹھا ہوا ہے کاروائی اگر دیکھیں تو جو ان کے دو گواہان تھے ان کو خاجہ حارس نے جو عمران خان کے وکیل ہیں چیر پھاڑ کر رکھ دیا ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی کورٹ کے اندر اب عمران خان کے پاس آپشن ہے بیالیس کے بیان کے بحاف پر عمران خان کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس پانچ یا دس گواہ ہیں جو میری طرف سے آئیں گے فار اگزمپل میں نے کس کو گھڑی بیچی میں اس بندے کو پیش کرنا چاہتا ہوں یا کہاں سے قیمت لگوائی جو بھی بیچ بیچ میں شامل ہے کوئی بینک کا منیجر آ جاتا ہے جس بینک کے ثرو پیسے گئے تھے جہاں سے آئے تھے تو آٹھ دس گواہ بنایا جا سکتے ہیں اور کیس کو لٹکایا جا سکتا ہے لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا کیونکہ فیصلہ لکھ کے آ چکا ہے سپریم کورٹ سے ریلیف کی امید تھی لیکن سپریم کورٹ نے سمات روکنے کی استعداء عمران خان کی مسترد کی اور ان کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ پہلے زیرے التواد تین درخواستوں پر فیصلہ دے عمران خان کو یہ یقین ہے کہ توشہ خانہ میں بھی ان کو سزا نہیں یہ دے پائیں گے عمران خان کو ایک اور یقین ہے جس کا میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ذکر کیا تھا اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ حکومت جائے گی جیسے ہی ان کی مدد پوری ہو جائے گی اور نگران حکومت کسی بھی قسم کیا گی تو تحریک انصاف پر جس لیول کی سختی ہے اس میں کمی آنا شروع ہو سکتی ہے وزیراعظم کی کرسی پر جو بیٹھا ہوتا ہے اس کے پاس ایک طاقت ہوتی ہے کسی بھی تقرری کو تبدیل کرنے کی جیسے ہی یہ حکومت جائے گی وہ طاقت کسی کے پاس نہیں رہے گی نگران حکومت آ جائے گی اور نگران حکومت کے وزیراعظم کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی اس کے بعد تبدیل ہی آ سکتی ہے اور عمران خان بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یوٹن لیا جائے گا یوٹن اس پر نہیں کہ عمران خان کو وزیراعظم بنانا ہے بلکہ یہ جو ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کم از کم یہ ختم کر دے جائیں اور ملک قانون کے مطابق چلانا شروع کر دیا جائے بس اتنی سی ڈیمانڈ ہے عمران خان کی اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ امید ہے بہتری آ جائے گی اور مزید دو اڑھائی ہفتے رہے ہیں اس حکومت کے اس کے بعد بہتری کے چانسز نظر آ رہے ہیں اس سے پہلے اگر عمران خان کو سزا دے دی جاتی ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ صورتحال مختلف ہوگی تو آنے والے دن ہمیں بتائیں گے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نون لیگ کو استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا اگر نون لیگ کا سجن ہوتا تو کوئی ہوتا تو ان حالات میں اور جس طرح سے نون لیگ کو یہ پندرہ سولہ ماہ میں زلیل ہونا پڑا ہے کیا نون لیگ کا کوئی سجن یہ کر سکتا تھا میری ذاتی رائے یہی ہے کہ نون لیگ کو استعمال کر کے گٹر میں بہا دیا جائے گا پروجیکٹ بلابل ہو سکتا ہے بہا دیا جائے اگر عمران خان قابل قبول نہیں ہے لیکن نون لیگ مجھے لگتا ہے کہ گٹر میں بہا دی جائے گی کیونکہ زید پتہ ہے کیا ہے زید نواز شریف کی یہ ہے کہ شہباز نہیں میں وزیراعظم بنوں گا اور میری بیٹی کو آگے آنے دیں اب شہباز شریف تو قبول ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے بڑے زبردست چمکائے ہیں بڑا فرما بردار بچہ ثابت ہوا ہے ہر روز چمکائے بغیر وہ رات کو سوتا نہیں ہے وہ تو قبول ہو سکتا ہے لیکن نواز شریف زدی ہے اور پارٹی پہ اس کا کنٹرول ہے اس لیے نون لیگ کو ہو سکتا ہے کہ استعمال کر کے پھینک دیا جائے اور جب ان کی حکومت ختم ہو تو شاید حالات ان کے لیے بھی کچھ سخت ہونا شروع ہو جائیں اگر نواز شریف بات نہیں مانتا تو دیکھتے ہیں کہ اب حالات کس طرف جاتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا